اسلام علیکم دوستو میں ہو یو سین وراب دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی بسین یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آرہا ہے بلکل ایسا ہی ایک ٹاپک پر آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلس آئیکن کو پلس کریں اسلام علیکم فرنس میں ہو یو سین وراب دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی بسین یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب آور چینل اور پرس دا بیل آئیکن تو اسی طرح کا جو ہے کرین سکرین میں آپ کو برانہ سکھاؤں گا جس کو آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کے اندر ایڈ کر کے ایک ویڈیو کی ریزولیشن ویڈیو کو بہت اچھا خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی پکس آٹ ایپ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد پک کے انواز کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اینڈ پر بلکل یہ ساری ریزولیشن کے اینڈ پر آپ کو ایک ریزولیشن ہزار آئے گی اس کے اوپر آپ کلک کرنا ہے بارہ سی سات سو بیس لکھر اوگی کر دینا ہے یہ ہمارے تھامنل کا سائز ہوتا ہے ہماری ویڈیو بھی زیادہ توری سائز میں ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایرو اوپر لگے ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے اگلے پیج کے اوپر چلے آنا اس کے بعد پھر آپ نے اس ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں ایڈٹ ایمیج کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے آگے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا ایڈ فوٹو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک اپنی پکچر کو لے کے آنا ہے جیسے کہ یہاں پر میرے پاس بہت سے بیکگرانڈ پڑے ہیں تو میں ایک پکچر کو یہاں سے اٹھا لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر گرین والی پکچر جو ہے میرے پاس آگئی اور دوسری آپ نے پکچر لے لینی ہے بلیو یہ دو پکچر جو ہے ان کو لے لینا ہے اور یہاں پر ایڈ ٹو کے کلک کر دینا ہے یہ پکچر آپ گوگل سے کہیں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کہ بلیو بیگرانڈ اور گرین بیگرانڈ تو اس طرح کہ آپ کو پکچریں مل جائیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر اس طرح کسے ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے زوم کر کے اپنی گرین سکرین کو لگا دینا اس کے بعد یہ بلیو ہے اس کو بھی آپ نے ایسے زوم کر کے یہاں بلکل نیچے لگا دینا ہے بلکل اتنا سا تو اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اس کے بعد سائیڈ پر آپ نے جیسے یہاں پر آپ کوئی کانٹیک آفشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر جیسے یہ ایک چیز ہم نے سلٹ کی ہوئی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے آپ اسی پلس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہٹ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ فوٹو کے اوپر آنا ہے آپ نے یہ پکچریں بھی گوگل سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو ابھی میں یہاں سے اٹھانے چاہ رہا ہوں یہ فوٹو سے تو یہاں پر جو ہیں سب سے پہلے تو ہم ایک بیل آئیکن اٹھائیں گے اس کے بعد یوٹیوب کا ایک اوپشن اٹھائیں گے اس کے بعد سبسکرائب کا ایک اوپشن اٹھائیں گے تو یہ تین چیزوں جو ہے ہم نے یہاں سے لے لینی ہے جیسے کہ یہاں پر ہمارے پر سبسکرائب ایک آ گیا اس کے پاس بیل آئیکن یہ آ گیا یہ والا بیل آئیکن لے رہتے ہیں اس کے بعد نیچے چلے آتے ہیں اور یہ رہا ہے ہمارا یوٹیوب والا اوپشن یوٹیوب سٹوڈیو والا یا پھر ہم ایک یوٹیوب والے کو ہی ڈاؤنلوڈ لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا یوٹیوب تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اوپر ایڈ 3 کے اوپر کلک کر دینا یا تینوں یہاں پر ایڈ ہو جائیں گی جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہ سارے اپشن آ چکے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم آتے ہیں جی ٹیکسٹ کے اوپر جیسے یہاں پر ہمیں ٹیکسٹ مل جاتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں جیسے ہی میں نے یہ پلس کے اوپر کلک کیا تو ہمیں یہ ٹیکسٹ اپشن مل گیا تو ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے آور او یو آر اس کو لکھ لینا ہے اور یہاں اوپر چیک کے اوپر کلک کر لینا اور اس کو ہم نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کو تھوڑا زم کرنا ہے اور اس کو بلکل چھوٹا سے کر کے یہاں پر ہم نے لگا دینا ہے بلکل اس طرح کا کر کے یہ ہمارے پاس آ گیا اس کو ہم نے white کا white ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس youtube کا لے لینا ہے تو اس کو ہم نے یہاں نیچے crop کے اوپر click کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا crop کر لینا ہے بلکل اس طرح سے میں کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے اسی کے اوپر دوبارہ click کرتے رہنا ہے اور یہاں پر cut out کے اوپر آ کر آپ نے shape کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کی ایک اچھی سی shape بنا لینی ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو دکھا دوں کہ یہ شیپ اس کی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں اس کی سیڈے جو ہے وہ گول ہو جائیں گی تو اس کے بعد اوپر چیک کے اوپر کلک کر لیں تو یہ دیکھیں یہ کچھ گول ہو گیا تو اس کو ہم جو ہے یہاں پر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں جی بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا آور یوٹیوب چینل اب آپ نے لکھنا ہے چینل یہاں پر لکھ دیتے ہیں چینل یہاں ایسا کرتے ہیں بیک جاتے ہیں اور یہاں پر آور کے اوپر کلک کر کے اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں کوپی یہ ڈپلیکیٹ ہو گیا ڈپلیکیٹ کر کے اس کے اندر ڈبل کلک کرتے ہیں اور یہ جو ہے ایڈٹ ہو گیا تو یہاں پر ہم چینل لکھ دیتے ہیں یہ چینل لکھا گیا اوپر چیک کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا چینل آ گیا تو اب اس کے بعد یہاں پر ہم نے لکھنا ہے آور یوٹیوب چینل سبسکرائب اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر لیں کیونکہ یہ ساری چیزیں پوری مکمل نہیں آرہی تو نیلے جو نیلہ ہمارا بیکگرونڈ ہے اس کو تھوڑا نیچے کر لیں اس کے بعد ان کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا کر کے نیچے ایڈٹ کر کے لگا دیں جیسے کہ ہم نے ان کو اس اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آگیا اس کے بعد یہ چینل آگیا اس کو بھی آپ نے چھوٹا سا کر کے لگا دینا کروڑا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں اگل اپشن کے اوپر ہاور یوٹیوب چینل سبسکرائب تو یہاں سبسکرائب پر جا کر ہم نے کراپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ہم نے اور اس کو کراپ کر لیں گنا بلکل اس طریقے سے یہ کراپ ہوگا چیک کے اوپر کلک ہوگیا تو یہاں ہم نے اپر ایڈ کر لینا بلکل اس طریقے سے یہ ایڈ ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے یہاں پر ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے اینڈ پریس پریس پیل آئیکن ٹھیک ہے پریس ہم نے لکھ کے اس کو کر دینا ہے چھوٹا جیسے یہاں پر ہم اس کو ایڈ کر کے یہاں پر چھوٹا کر کے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کر لیتے ہیں جی چھوٹا تو یہ ہو گیا چھوٹا یہاں پر لگ گیا اور یہ پہل جو ہے اس کو بھی ہم نے چھوٹا سکر کے یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی اٹیج ہو گئی پریس پیل آئیکن آگے ہم نے لکھا ہے اس کو ہم نے ڈپلیکیٹ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کر کے یہاں پر ہم نے آئیکن لکھ دینا ہے میں تھوڑا جلدی سے کر رہا ہوں اسی لئے صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ ویڈیو تھوڑی کافی لمبی ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی تو اس لئے جو ہے میری کوشش ہوتی ہے میں جلدی سے جلدی آپ کو سکھاؤں تو یہ دیکھو ہے اس طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے مزید ان کو نزدیک نزدیک کر دینا یا چھوٹا چھوٹا کر دینا تاکہ یہ ساری چیزیں مکمل جہاں پر آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے ہی آ جائیں گی تو آپ کا بہت ہی پیارا یہ پلیٹ فارم بن جائے گا جو آپ پر نانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ لیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے اوپر سیف کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کو سیف کر لینا ہے یہ دیکھیں سیف کے اوپر کلک کیا تو یہ سیف ہو گیا سیف ٹویور کیا رہی ہے اب چلتے ہیں جس کو ہم اپنی ویڈیو کے اندر کس طریقے سے ایڈ آپ نے απο اوپر کا اوپن کر لینا ہے اور جس ویڈیو کو اوپرligt لگانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں پر لے آنا جیسے یہ ویڈیو ماری آگئے اس کے بعد آپ نے لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں ویڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے سٹوریج کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو متنے پکس آرٹک کے اندر ویڈیو سیف کی تھی جیسے کہ یہ ہم نے سیف تو یہ ہم نے save نہیں کیتی اور دوسری save کیتی تو یہ میرے پاس پہلے سے ایک بڑایا میں نے بنایا تھا اس کے بعد اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہے تو یہ میں نے ایک اچھا اس کے اوپر time لگا کر بنا اس لئے بہت اچھا بن گئے تو آپ اس کے اوپر time لگا کر بنائیں گے تو بہت اچھا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں chroma key کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں اس کو enable کر دینا ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ کا یہ کس طریقے سے بن جائے گا یہ دیکھیں ویڈیو کے اندر اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر اوکی کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپنے پوری ویڈیو کے نیچے پھیلا دینا ہے یہاں اس طریقے کیچ کے اور شروع سے بھی اس طریقے کیچ کے آپ نے اس طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور اپنی ویڈیو کو کر دینا ہے ایکسپورٹ تو آپ کی ہر ویڈیو کے نیچے یہ اس طریقے سے آتا رہے گا جس طرح سے آپ نے اس کو ایڈٹ کیا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ آپ کو بالکل آتا رہے گا اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو یہ گرین سکرین میں میں دے دوں جس طرح کہ ایک فری کوپیریٹ ہوتا ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر کومنٹس بہت زیادہ ہے تو پھر میں اس کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے گرین سکرین میں بنا کر بھیج دوں گا آپ اپنی ہر ویڈیو کو اوپر لگائیں گے آپ کو کوئی کوپیریٹ وغیرہ نہیں آئے گا اللہ حافظ